ایران کی میڈیا کے حوالے سے خبر دی جارہی ہے کہ عراق میں امریکہ کے سینٹ کانے پر کیے گئے مسائل حملے میں اسی لوگوں کی موت ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی بیمان کمپنیوں کو ایران ایراک اور گلف کے ہوائی شیطنوں سے اڑان بھرنے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے ایراک میں امریکی فرکانوں پر ایرانی مسائلیں حملے کے مددے نجر وائٹ ہاؤس کے آس پاس سرکشہ سچاکچا مند کر دی گئی ہے امریکی سیکریٹ سرویس کے عدیقاری وائٹ ہاؤس کے پاس کی چوکیوں پر اسالٹ رائفل لے کر تینات ہو گئے ہیں امریکی کے رکشہ سچیو مارک ایس پر نے منگلوار کو کہا کہ امریکی ایران کے ساتھ تناو کو کم کرنا چاہتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی چیتابنی بھرے لہجے میں یہ بھی کہا تھا کہ ایران کے ساتھ شروع ہونے والے کسی بھی ید کو ختم کرنے کے لیے دیش تیار ہے ایران کی راجدھانی تہران کے پاس ایک ویمان کریس ہونے سے ایک سو اسی آتیوں کی موت ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ تقنیکی کارنوں سے ہوا ہے لیکن امریکہ اور ایران کے بیچ جاری تناو کو دیکھتے ہوئے ترہ ترہ کی اٹکلے بھی لگائی جا رہی ہیں ایران کے سروع چنیتا آیاتولا کھمنی نے ایران میں امریکی ٹھکانوں پر اپنے دیش کے مسائل حملوں کے بعد بھاشنے میں کہا ہے یہ امریکہ کے چہرے پر صرف ایک تماشا ہے بدلہ خوش اور ہوگا پرسار منتی نیران موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا یونین بجٹ دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگ کا پرتی ندیت کرتا ہے یہ دیش کے وکاس کا ماغر پرشیس کرتا ہے میں آپ سبھی کو آمنتی کرتا ہوں کی آنے والے سم آم بجٹ کے لیے اپنے سجھاؤ اور ویچار مائے گورنمنٹ پر دیں اس ٹویٹ کے ساتھ پیم موڈی نے ویت منترالے کی اور سے تیار ایک ویڈیو کو بھی شیئر کیا ہے جس میں راشت نیرمار کے لیے یونین بجٹ کو لے کر سجھاؤ ماغے گئے ہیں گور طلبے کی 31 جنوری 2020 کو سنسط کا بجٹ سطح شروع ہو سکتا ہے اور موڈی سرکار دوسرے کارکال کا پہلا بجٹ ایک فروری کو پیش ہو سکتا ہے بیتے سو مبارکو پیم موڈی نے دیش کے سیرس کاروباریوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اس دوران انہوں نے ارث ویوستہ میں سدھار کے ساتھ ہی وکاس در میں بڑھوتری کو لے کر چرچہ کی تھی دیش کی ارث ویوستہ میں پچھلے کچھ وقت میں تیزی سے گیرہ وٹ آئی ہے اس وجہ سے موڈی سرکار لگتار ویپکش کے نسانے پر بھی رہی ہے ایسے میں سرکار چاہے گی کہ بجٹ میں اس طرح کی چھوٹیں دی جائیں جسے دیش کی ایکنومی میں گتی آ سکے اس کے ساتھ ہی عام جنتہ کی جیب پر بھی کم سے کم بوجھ پڑی کانگریس ویدھاک لکشما سنگھ نے چاچوڑا کو جلا بنانے کی مانگ کی ہے اس کے لیے اپنے بھائی دیگویجہ سنگھ سے بھی آگرے کر چکے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا ایسے میں بھاچپا نیتا نروتا مشرا نے کہا کہ ایک سمیں لکشمن بھائی کے کارن بنواس گئے تھے اس بار لکشمن کو بھائی کے پر بھائی والی سرکار نے بنواس پھیج دیا ہے جنہیں سنجیونی بوٹی دینی ہے وہی مارک شکتی چلا رہے ہیں لکشمن وہ تھے جو بھائی کے لیے بنواس چلے گئے تھے اور ایک لکشمن یہ ہے جنہیں بھائی نہیں بنواس میں بھیج دیا ہے پردے کے پیچھے سے بھائی سرکار چلا رہے ہیں ایسے منتری لوگ کہتے ہیں پر جنہیں سنجیونی دینی چاہیے لکشمن کو وہ سکتی کے بارڈ اور چلا رہے ہیں ارے کیوں نہیں جلا بنا رہے ہیں بھائی یہ ایک بات کئی بار کہہ چکے وہ یہ پورا کا پورا اندر ہی اندر گھن لگ چکا ہے اس سرکار کو کبھی بھی بھر بھرا کے جائے گی یہ اپنے بوجھ سے اس سمیم ادھر پردیش کی شڑیا گھروں میں نو سفید باغ ہیں جنہیں کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اسی لئے کیندر سرکار سفید باغ پروجے فلا کر ہی اس پرجاتی کو سنرکشت کر سکتی ہے ایم پی کے چیف وائل لائف وارڈن ڈاکٹر یو پرکاشم کا کہنا ہے کہ چڑیا گھروں کے باغوں کو کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے نئی جینریشن سے ہی یہ سمبھو ہے اس میں بھی کئی جینریشن کے باغ سفید باغ پیدا کیے جا سکتے ہیں اس سمبھن میں راجے سرکار جلد مرنے لے کی سرکاریں ان باغوں کی سفیدی کا قارن اب تک انوانشک مانتی آئی ہے بھارتی ون جیون سنستان کے وشی شگیوں کا ماننا ہے کہ ایسے باغوں کا جن بدل جاتا ہے لمبے سمی کے شود کے بعد سنستان کے وشی شگیوں نے اسے الگ پرجاتی مان لیا ہے پچھلے مہا سنستان نے کیندری پراغن ون ایوام جلوائیو پریورتن منترالے کو اس کی جانکاری دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سفید باغوں کو کھلے جنگلوں میں چھوڑا جا سکتا ہے وہ شکار کرنے اور جنگل کی سمسیاؤں سے جوجنے میں سکشم ہیں وائٹ ٹائگر، سفاری مکندپور ریوہ اور اندور چڑیا گھر میں نو سفید باغ ہیں لیکن ان سفید باغوں کو کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے باغ وشی شگیوں کا کہنا ہے کہ چڑیا گھروں میں لمبہ سمیں گزار چکے یہ باغ جنگل میں سروائب نہیں کر پائیں گے دراصل انہیں منوشیوں کے نزدیک رہنے اور دیکھ رہے کی عادت پر چکی ہے یہ جنگل میں جائیں گے تو سمانے باغ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے ورش انیس سو باغن میں ریوہ راج گھرانے کے راجہ مارتنڈ سنگھ کو شکار کے وقت سفید باغ ملا تھا سمبھبتہ وے اپنے ماں سے بچھڑ گیا تھا پہلے تو راجہ نے اسے مارنا چاہا لیکن بعد میں اسے ساتھ لے آئے اس کا نام موہن رکھا گیا موہن نے چونتی سنتانوں کو جن دیا اس کے کنبے میں ایک سو چودہ باغ ہونے گر ایک اور ہے موہن کی سنتان ہی دیش اور ویدیش میں پہچی ہے ڈبرا کے الیکٹونک میڈیا کے پترکاروں نے منتری امرتی دیوی پر آروف لگایا ہے کہ انہوں نے ٹیکن پور میں ایک محلہ کے مقان کو توڑے جانے کی خبر دکھائی تھی جس میں پیڑیتا نے منتری پر آروف لگایا تھا اس کے بعد منتری امرتی دیوی نے پترکاروں سے اپنی حرکتوں سے باج آنے کو کہا اس معاملے میں اس پترکار اور منتری امرتی دیوی کے بیج باتچیت کا آوڈیو بھی وائرل ہوا ہے ڈبرا کے پترکار اس آوڈیو کو دھمکانے والا بتا رہے ہیں اس معاملے میں پترکار لام بند ہوئے ہیں اور پولیس کو اس معاملے میں گیا پنسوں پا ہے میں نے اپنی چینل میں ایک خبر پرکاست کی تھی چھبیس تاریخ کو جس میں ایک میلہ نے میلہ بالوکاس منتری امرتی دیوی جی پر آروف لگایا تھے اسی کے بعد ان کا فون آیا تھا جس میں لگوا ہوئے انہوں نے مجھے ساڑھے پانچ منٹ تک ایک طریقے سے یہ کہیں کہ دھمکا آیا ہے تو غلط نہیں ہوگی معاملہ جی ایک اتی کرمن کی کاروائی ہوئی تھی جس میں اس میں علاقے آروف تھے کہ میرا مکان ایک بیہتیگت دویس کے چلتے اور بھی اس نے کچھ گمبیر آروف لگائے تھے کہ پہلے بھی کوئی اس کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہوگی جس کی منتری نے سکایت نہیں ہونی دی اسی خبر کو لے کے میں نے خبر پرقاسد کی تھی جس کے بعد میرے کو یہ منتری جی کا فون آئے منتری جی نے کافی کچھ بولا مگر ان کے جو سب دیتے وہ یہ تھے کہ ادھی ہم اپنے پہ آگئے تو آپ جیسے پترکار نلیوں میں دستے پھر ہوگی میڈیا کرمیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ انہیں کسی جھوٹے معاملے میں فسائے جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے پولس کو گیا پندیا ہے پترکاروں منتری کے بیج کی باتچیت کا آڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے اس آڈیو کی ستتہ کی پستی دخل نیوز نہیں کرتا مرکی بھی کرویا رہی نہیں میڈا اگر لوگائی کو ختم ہے کہ بیان کو ختم بہت سے کائیں گے کہ کسانے کس پہ دکار کرویا رہا ہے ہم جس مہلا کو جامتے ہیں باکی کھلا کو ہم سے جونتوں کو لوا بلوا کے اور بیڈیو اوار جانمے چلا رہے نہیں میڈا جونت کس میں بلوا ہے میں آپ کو رینیوز نہیں کرتا میں جانتی منتری سوات منتری ہے کہ کونسی منتری ہے میں کو بتا ہی ہے تو میں کیا ہے کہ منتری نے مہم صرف میرم یہ آپ سے سوچھے بست چھاپی مہلا کے آپیں اپنی ساوری مہم صرف میرم بجرنگ گرم نے کہا اس کے ساتھ کہا اس پرشصے کیا مہم صرف میرم ہے کہ کبار اس پرشصے کیا ہے ی رسولی در بجرنگن تک میں بجرنگن ہونکے آپ کو باہر قرآن بجرنگا انبہ نے خلاص کی بیٹھا ہی نہیں بعد یہ نہیں کہ مرد جا تو وہ کہاں ہوئی یعنی لوگوں گو آگے وہ کبار اس پرشصے کیا ہے تو وہ مہم صرف میرم ہے آپ کو رہی ہیں کل ملا کے جلت کے نیتا ستار میں بتاؤں آپ کے جاؤکر ایک بار کی نہیں تو میں دس بار کی دیکھ لی ہم نے پھر بھی ہم سموال کرتے ہیں اور بیٹھے ہیں ٹیچے اور اس میں باتا یہ پوچھے پہمتی دیری راتی کا ہے واقعے کی بچے ہیں واقعے نام کا ہے میڈم اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ یہ امر کی جیسی پہ آپ آرہے ہیں کوئن ہے یہ امر کی بہتی ہے ہم ساکر کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کھلا پیر سے چھلا رہا جے جھوٹی خانچی تو مہتا کہ یہ نہیں پا رہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم تو مہیں نہیں لکھتے کسی کے ہم ہی ہم میڈم آپ ہی ہم نے بھی آپ کے صحیح کی نہیں ہے آپ سے نہیں ہم برسوں سے آپ سے جھوٹے ہیں آپ کے جلت چھنیا ہمیں مہیں معلوم صحیح سے آپ کے مہتا کہ لو yukانی کا تکھر ہے آپ کے ساتھوں سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاس کے ساتھ ساتھ ہیں آپ نے کہا ہم نے کہا headline میں نے کہا ہر کوئی٤ آپ کے ساتھ產ائی سے کھلا غراء ہے آپ نے کہا ہر جBr mad me کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ کا کا ساتھ ساتھ کر آپ نے یہ bangedira قائموں سے جurous��Mel love آپ کو کہا ہے کہ ہم نے بھیجی کو داری ہے ناں ہے وہ دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ جو کہے جو تجاب میرم کہنے میں اکیلا نہیں تھا وہ نہیں دنیا والے درکتر مانجی اسے آپ نے ہی سے تکنا وہ نے چکنے بتایا چکنے مانجے مانجھے ہمارے جانتے ہیں وہ نہیں چلا گے وہ جانتے ہیں کہ مرتی بھی اس کی مانجھے اور وہ دبرا کی جنتا وہ ہماری بھرواں ہے دبرا کی جنتا اگر گلپ نہیں ہوگی تو ہم اس کے سامنے لڑوے پر خیل ہو جانگے دفرا کی جنگا صرف میری ہے وہ کسی کا بھروس کرنے کرتی اور جی تو ہے گریب گریبی ہم نے دیکھی جا کی کٹ رو آنے ہم ہم اس کے جبان سنگھ جیسے جیسے سردہ چنکی دائی سردہ رہے تینے بچا رہے ہم اس پت کو تو بولتے مینا مجھے گریبوں کا ٹھوڑ رہے ہیں آئے تھے تو کٹ رہے رہے ہیں ہم پیادما سے ٹھوڑ رہے ہیں کون کون کے ٹھوڑ رہے ہیں ہم بہا رہے ہیں ہم تو پتا نہیں ہم ہم ہندر پروگرام کر رہے ہیں اب آج ہم بھوڑا رہے ہیں کل ہم گھوڑی رہا رہے ہیں جب ہمیں پچے ہی نہیں کہ کون کو ٹھوڑ رہا تو ہم ٹھوڑ رہے ہیں پورے ہندوستان میں امرٹی دیوی پروہ رہے ہیں میں نے پورے گھوڑا کی ناکھ ٹوٹی تھی اب امرٹی دیوی منتری ہے تو اس پرکار باپ کے دل کے مارے اس پرکار ب请 منتری ہے آج ہم گھوڑ رہے ہیں اس میں منتی ہے مہلا دے ہیں میں نے لیا کہتے ہیں ہم اس کا دکھوڑ سنیا ہے ہم تم سے ایک ہی دون کے fullest ہم نے ستے ہیں انہم کر ان کریں وہ میرا پسہ میرا پس کے بنسے خواست التین سوامیکن اپنی cu очень Damak 有لل ہوا اپنی جانس سا جنکر was سا جنکر پر سا جنکر پر اپنی جن سوالوس سا جنیکر پر اپنی چنگر سا جنکر بhos ہاں و نیتا taught وہ اپنی inquiry Hayır مجھ بھی ہوا ایسے مت شب سوال zony بے خواست گ olds پی chain گ سوال向 میں ڈessentialی موسیقی پترکاروں نے گوالیر میں ایڈی جی پی راجہ بابو سنگھ کو ایک گیاپن سوپا اور منطری کا اخت آوڈیو دے کر نقش پخش جانچ کی مانگ کی ہے وہیں اس معاملے میں ایڈی جی پی نے انوکتہ جاہر کرتی و کہا کہ جانچ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اس آوڈیو میں منطری نے اخت محلہ کو نہیں جاننے کی بات بھی کہی ہے آج مجھے گیاپن سوپا ہے ہم اس میں دیکھیں گے گیدم کے ہاؤنار اور جگدرپور تیترکٹی کے رہنے والے تیرہ لوگ بدوار کو بارسور میں پکنک منا کر نوٹ رہے تھے تب ہی ان کی تیج رفتار اسکورپیو پیر سے ٹکرا کر پلٹ گئی اس حادثے میں چھے لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس حادثے میں چھے انکھائل بھی ہوئے ہیں ان میں تین کی حالت زیادہ گم پھیر ہے جنہیں اسپطال میں پراثمی کو چار کے لیے بعد میڈیکل کاللی ریفر کر دیا گیا اس حادثے میں باہن پوری طرح سے چھتگرس ہو چکا ہے وہاں سے گزر رہے لوگ اور بارسور پولیس نے گھائلوں کو ہسپیٹر پرچایا کوتوالی تھانے کی پیچھے پٹوارے محلے میں اچانک سائیکل کی گودام میں لگے ادوٹر کی بیٹری فرجانے سے گودام میں آگ لگ گئی گودام میں رکھے سامان نے آگ پکڑ لی اور دھیرے دھیرے آگ فیل گئی جس سے آس پاس کے لوگ گھر کے باہر نکل کر آگ بجھانے لگے آگ اتنی دیش تھی کہ گودام میں رکھا سامان جل کر راک ہو گیا آگ کی سوچنا فائی بگیٹ کو دی گئی لیکن فائی بگیٹ ایک گھنٹے لیٹ پہنچنے کی وجہ سے آگ نے اور بھی شن روپ لے لیا گنیمت رہے کہ آگ دوسری منزل پر لگی تھی یا دی آگ اور پھیلتی تو چوتھی منزل پر رہنے والے گودام کے مالک کا پریبار بھی سنگتیاں پڑ سکتا تھا کتنے بجی کٹنا ہے ساڑے آٹھ پونے نو بجی ہم اوپر چاہ پی رہے کے بیٹی پی موڑی کو چھوڑنے جانا تھا پی پر تھا اس کا ہماری بیسٹرین ہیلکم آگی لگی ان بیٹر پھٹا تو ہم نے سمجھی دی پی گھلی وہاں دی شوٹ سرکت ہویا وہ آگی پکڑ لی ان بیٹر جلا ہو وہ خلی بیٹری اور پورے میں آگ لگ گئی ہم نے بجانے کی کوسس کی اس نے ہماری طرف جاتے گا ہماری پورے باہر آر چھب جل گیا چہرہ جل گیا پھر ہم باہر آگئے دھویں بھر گیا پوری بیلڈنگ میں پورے میں آگ پھیل گئے دوز لاکھ سو اوپر کا نقصان ہے وہ اب تم حالم چلے گا بعد میں جب ہم پنتے ہیں گے پورا سامان میں پا رہا ہے گوالر میں چل رہی انٹی مافیا ویروضی کاروائی کے تحت ایک نرمانہ دین ہوتل کو جلہ پرشاسن اور نگر نگم نے جمی روز کر دیا یہ ہوتل سرکاری نالے کی زمین پر عوید روپ سے کبجہ کر کے بنایا جا رہا تھا ساتھی انوتی کے ویپریت اس کا نرمان ہو رہا تھا جلہ پرشاسن اور نگر نگم کے عدیقاری دل بلک سعیت وشفے دیالے روٹ علاقے میں پہنچے اور سلور اسٹیٹ کے سامنے سنجا جین کے اس نرمانہ دین ہوتل پر توڑ فورٹ شروع کر دی پرشاسن کے مطابق اس ہوتل میں نگم نے دو منجل بنانے کی پرمیشن دی تھی لیکن تیسری منجل کا بھی اس میں نرمان کیا جا رہا تھا ساتھی سرکاری نالے کو چھوڑ کر نرمان ہونا تھا لیکن نالے کے اوپر بھی نرمان کر لیا گیا تھا ان انیمتیوں کے چلتے ہی یہ عوید نرمان توڑ بیا گیا لوک ایکٹ پولیس ادیکشا کے راجیندر کمار ورمہ کے نردیش پر ایس ڈی ایم کوٹ مارا جیلا سنگھ رولی میں کاریت ریڈر ویدیادھر دیویدی کو پانچ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے لوک ایکٹ پولیس نے پکڑ کر کاروائی کی ہے پیڑت راج لال پنکا نے شکایت درج کر آئی تھی کہ ویدیادھر دیویدی ایس ڈی ایم مارا کا ریڈر ہے جو زمین کے نامانترن کروانے کے لیے بارہ ہزار روپے کی مانگ کر رہا ہے شکایت کرتا کا کہنا تھا کہ ویدیادھر دیویدی اسے بار بار بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسے کام نہیں چلے گا اور اس نے بلا کر روپے کی مانگ کی اس کے بعد رشوت کی راشی کا ایک حصہ پانچ ہزار روپے پیڑت نے ریڈر ویدیادھر دیویدی کو دیئے ریڈر نے پیسے گن کر کام والی کو دے دیئے تھے جسے لوکائیت پولیس نے پکڑ لیا اور ویدیادھر کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا ہے چروای ناکہ چھیتر میں لوہا منڈی کے پیچھے صبح ایک بجرگ ویقتی کا شب پڑا دیکھا گیا آس پاس خبر پھیلنے کے بعد اس کی شناکت رام لخن سکھوار کے روپ میں ہوئی رام لخن بیتے دن گھر سے کام کی کہہ کر نکلا تھا اس کے بعد وہ گھر نہیں پہنچا ان کے پریجنوں نے ان کی ہتھیا کی آشنگ کا ویقت کی ہے میرے گاؤں کے ریلیٹیو ہیں اور صبح سو نمبر کی تھروں ہمیں کال کیا گیا جب کال کیا گیا ہم لوگ سب ہی آکے یہاں دیکھا تو یہاں مرت پڑے ہوئے تھے یہ اور اس کے بعد میں کمپو تھانے گیا کمپو تھانے جا کے ہم نے ایف آئی آر کے لیے بولا دونوں نے جھانسی روٹ تھانہ بھیجا وہاں سے ترند پولیس ہے ہمارے ساتھ میں رام لخن جی نام ہے کل سام کو اپنے گھر سے نکلیں بجار کے لیے تم سے گھر باپس نہیں آئے تو ہمیں تو صبح سو نمبر کے تھروں کال کیا گیا پریدینوں کی سوچنا پر جھانسی روٹ تھانہ پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے گھٹنا اسطلقہ جائجہ لیا پولیس نے فیلال معاملہ قائم کر لیا ہے پولیس کے مطابق معاملہ سندگد ہے لیکن یہ حتیہ ہے یہ حادث آئی ہے جھانچ پرطال کے بعد ہی معلوم پڑے گا اس کے بھائی نے بتایا جنبی دنے ہیں کہ میرا بھائی ہی رام لخن عمر کریم پچاس سال جو کل سام کو گھر سے نکلا تھا وہ جو چروبائی کے پاس یہ لہوہ ملڈی کے پیچھے سندگد حالت میں پڑا ہوا ہے ابھی کچھ نہیں ہے جہاں چھو گی تم معالم پڑے گی کیا ہے ہتیہ ہے کیا ہے سندھردارام نگر کنیا مہا ودیالے میں تھیلی سیمیا پرکشن شیور کا آئی جن کیا گیا جہاں ودیارتیوں نے اپنا رکت پرکشن کروایا اس افسر پر سندھردارام جی کے ششش سے دباؤ ایوہم تھدارام طولانی وشش روپ سے موجود تھے جہاں کالیج کی پراشاریا چرنجی سکار نے کہا کہ آپ سبھی سماج کے حط میں کار کریں تھیلی سیمیا رکت سماندی انوانشک کے وکار ہے جیون ساتھی کا چناؤ کرنے کے لیے کنڈلی ملان کے ساتھ تھیلی سیمی کے بھی جان شرائیں مہا ودیالے کی چھوڑوں کے لیے تھیلی سیمیا جان کو اورگنائز کیا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے تھیلی سیمیا مائنر اور تھیلی سیمیا میجر پیشنز اگر ہوتی ہیں تو انہوں نے پارٹنر کی چناؤں کے لیے بہت زیادہ ان کو کوشش رہنا پڑتا ہے اگر تھیلی سیمیا مائنر پارٹنر دوسرا بھی پارٹنر اگر تھیلی سیمیا مائنر ہوتا ہے تو پھر آگے آنے والی جنیریشن میں تھیلی سیمیا میجر کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ایک نہ ایک تو ضرور ہی ہوگا ہے اس لیے تھیلی سیمیا چیک اپ جو ہے وہ بھورسکوپ میچ کرنے سے زیادہ امپارٹنٹ ہے ممبئی سے آئے تھدارام تولانے نے کہا کہ تھیلی سیمیا کے پرتی جاغفت آورشک ہے ساتھ وید جیون شہلی سوست جیون کا آدھار ہے تھیلی سیمیا ایک رکت دوش ہے جو انوائشک ہوتا ہے ویوہ کے پورو رکت پرشن آورشک کرائیں انہوں نے کہا جانکاری کے ابحاو میں پرتیورش پندرہ لاکھ بچے تھیلی سیمیا کے ساتھ جن ملیتے ہیں تولانی سیوہ سنکل دوارہ تھیلی سیمیا جن جاغران ابھیان کے انترکت اب تک نو راجیوں کے دو سو شہروں میں چار سو شویر آئیوزت کر چکے ہیں جس سے اس روک کے پرتیورکتی میں جاغرکتہ وکست ہو سکے ہمارے سنتردارام گرلز کالیج میں مومبئی سے ادھارے تولانی ٹرسٹ کے مکھے ٹرسٹی جن کا اکتہ ہے کہ بھارت میں کسی بھی گھر میں تھیلی سیمیا کا تھیلی سیمیا میجر سے گرسٹ بچہ جنم نہیں لے کیونکہ اس کی آئیوزت زیادہ سے زیادہ چودہ سال ہوتی ہے پندرہ سال ہوتی ہے اور بہت تکلیف دیکھ کر جاتا ہے پریوار دامپتے جیون بہت ہی نرک بن جاتا ہے اور یہ سیوا بھاؤنہ سے کرتے ہیں یہ جو بیماری ہے ایک بار بچہ پیدا ہوا بلد بندہ ہی نہیں ہے ایسے بچے قریباً تین داگ دیش میں ہیں اور یہ جو بلد ڈونیشن دیش میں ہو رہا ہے اسے چالیس تکے یہ بچے کھاتے ہیں اور قریباً پچاس ہزار کروڑ بیماری پر جا رہا ہے اگر یہ زندگی میں ایک بار ہر ایک آدمی جانتا ہے تو یہ بچے پیدا ہی نہ ہو دیش کی پچاس سال کروڑ اور بلد جو بھانو درمیتی ہے وہ بھی ہم چالیس تکے بچا سکتے ہیں سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے بیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز